الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ لذیم والصدق رسولهن نبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سواء اس وحد و یکتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کریم تک پہنچنے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کا بہترین اور واحد ذریعہ اور وسیلہ ہے ناظرین اکرام اے آوائی کیو ٹی وی پہ آپ پرگرم دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام جو کیو ٹی وی پہ میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے ناظرین اکرام اگر ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھا جائے یا جن کے سب اولیاء غلام ہیں حضور علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھا جائے اگر قرآن قریم کا مطالعہ کیا جائے تو ہر مشکل سے نجات پانے ہر بے سکونی ہر بے سکونی اور ہر مشکل سے نجات پانے ہر مشکل وقت کو اچھا بنانے ہر تکلیف سے نجات پانے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے طائب ہو کے توبتاً نسوحہ کر کے اللہ سے انسان رشتہ جوڑے تابع کرے اور اپنا غلامی کا رشتہ قائم کرے انسان اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کر لے یہی ذریعہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ مضبوط کرتا ہے یہی ذریعہ ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے آج ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے کوئی دولت کے امبار میں سکون ڈھونڈ رہا ہے کہیں اقتدار کی بیچی ہوئی کرسیاں سکون آور سمجھی جاتی ہیں کہیں موسم کی لذتوں کو سکون آور سمجھا جاتا ہے کہیں جو ہے وہ دولت کے امبار کو سکون کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ سب چیزیں صوفیہ فرماتے ہیں وقتی طور پہ انسان کا دل بہلانے کا ذریعہ تو ہو سکتی ہیں وقتی طور پہ انسان کا دل تو بہلا سکتی ہے لیکن اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا کریٹر میں ہوں تمہیں بنانے والا میں ہوں تمہیں سکون کس میں ملنا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا اللہ فرماتا ہے انسان تمہیں بنانے والا میں ہوں میں نے تمہارا سکون کس شئے میں رکھا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا اللہ قریم فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی طور پر تمہارا دل تو بہلا دے گا لیکن اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اگر تم سکون قلب چاہتے ہو اگر تم دنیا میں بھی سکون چاہتے ہو اور آخرت میں بھی سکون چاہتے ہو تو میرے سے رشتہ جڑو میرا ذکر کرو اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور ذکر میں بہترین یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اللہ قریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے ہم سب کو چاہیے ناظرین اکرام آج کا یہ پرگرم ایمان اور اسلام اس میں ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے اللہ کو پکاریں گے بھی چند احادیث آپ کے آگے بیان کر کے پھر انشاءاللہ آج کے اس ایمان اور اسلام میں ہم نے انشاءاللہ ختم خواجگان پڑھنا ہے آج کے پرگرم میں اے اب ایکیو ٹی وی کے تمام دنیا میں سننے والے کرون ناظرین کو ہم نے ختم خواجگان میں شامل کرنا ہے یہ ختم خواجگان یہ صوفیاء اکرام کا جو انداز میں نے پڑھنا ہے بالخصوص یہ صوفیاء نقشمند کا مشایخ نقشمند کا ایک خاص انداز ہے جس سے وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں جس سے وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کو سپاتی ناموں سے پکارنا اللہ تعالیٰ کے بھکاری بن کے اللہ تعالیٰ کے سوالی بن کے اللہ تعالیٰ کے فقیر بن کے حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپنا کے اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگنا اس کو اس کے سپاتی ناموں سے پکار کے دروازہ کرم پہ دستک دینا اور چھولی پھیلا کے اللہ کریم سے بھیک مانگنے کا صوفیاء نقشمند کا اور تمام صوفیاء کا ایک منپرد انداز ہے جس کو ختم خواجگان کہا جاتا ہے انشاءاللہ اس میں ہم پوری دنیا کے اے آبائے کے ناظرین کو شریک کریں گے کیونکہ یقینا یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کم و بیش پوری دنیا کے تمام ملکوں کے ناظرین اے آروائے کے ذریعے الحمدللہ اس پوری دنیا میں شریک ہیں تو جب ہم یہاں سے پڑھیں گے اور پوری دنیا سے لوگ شریک ہوں گے اور اللہ کے بھیکاری بن کے اللہ کے سوالی بن کے اے آروائے کے توصل سے ہمارے سے شریک ہو کے پوری دنیا میں ایک وقت میں اللہ کو پکارا جائے گا تو مجھے یقین ہے اللہ کی ان رحمتوں کا نزول ہوگا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی نیت کر کے پکارنا ہے ناظرین اکرام ہم نے اللہ کو پکارنا ہے اس کے سپاتی ناموں سے لیکن سچی توبہ کر کے پکارنا ہے ایک بار اپنے حالات میں نظر ڈال کے پکارنا ہے ایک بار اپنی گربان میں جانکے شرمندہ ہو کے اللہ کے فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں ایک فقیر کی طرح حاضر ہونا ہے یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کا معاف فرما دے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود ہے اللہ بہت کریم ہے بھائی اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے حضور علیہ السلام کا دربار ہے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے سوال فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی سہرہ میں سفر کر رہا ہو اگر کوئی انسان سہرہ میں سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس ایک سواری ہو کئی دنوں کی مسافرت پیچھے ہو اور کئی دنوں کی مسافرت تبھی آگے ہو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام پر موجود ہو سارا کھانے پینے کا سمان اور سب کچھ اس سواری پر ہو اچانک وہ سہرہ میں رکے سٹاپ کے لیے اور اس کی آنکھ لگ جائے وہ سو جائے اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ سواری بھی غائب ہے اور سمان بھی غائب ہے آگے پیچھے زندگی کے کوئی اثار نہ ہو بخاری میں موجود ہے حضورﷺ برماتے ہیں وہ شخص آگے بھی بھاگے پیچھے بھی بھاگے دائیں بائیں ہر طرح بھاگے اس کو زندگی کے کوئی اثار نظر نہ آئے اور وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے موت کے انتظار میں بیٹھ جائے بگ گزارے کہ اب نہیں تو تھوڑی دیر بعد موت ہی آنی ہے آج نہیں تو کل موت ہی آنی ہے اور موت کے انتظار میں اس کی پھر آنکھ لگ جائے اور آنکھ کھلے تو وہ دیکھے سواری بھی واپس آگئی ہے اور سارا سمان بھی واپس آگیا ہے اے میرے صحابہ اس کو کتنی خوشی ہوگی صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس وقت اس کو جتنی خوشی ہوگی اس کی مثال دنیا میں دی نہیں دعا سکتی حضورﷺ نے برمائے جتنی اس وقت اس شخص کو سواری ملنے پر خوشی ہوگی اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے جب اس کا کوئی وندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے سچے دل سے توبہ کرتا ہے ناظرین اکرام آج کے اس موغرم میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بار اپنی ذات پر نظر ڈالے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے وہ تو کریم ہے اس کی رحمتیں تو ہمیں پکار رہی ہیں وہ تو بہت کریم ہے وہ تو اس کی رحمتیں تو پرما رہی ہیں ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں بلا رہا ہے آجاؤ وَسَارِ اَوْلَا مَقْفِرَتٍ مِنْ رَبِّكُمْ آجاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دھوڑ کے چلے آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دھوڑ کے چلے آؤ اس کی رحمت تو ہمیں بلا رہی ہے لیکن ہم بڑے مسروف ہیں ایک سوپی کھڑے تھے نا ایک اللہ والا کھڑا تھا ایک دن بازار میں اور ارزادہ دے رہا تھا ندا دے دے کے کہہ رہا تھا آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں ناظرین ایک سوپی کو ایک دبا پایا گیا کہ اللہ کا ولیہار بازار میں کھڑا ہے اور صدائے لگا رہا ہے آؤ میں تمہاری اللہ سے دوستی کرا دوں آؤ اللہ سے صلح کرا دوں لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو اللہ سے دوستی کرانے کے زامن بڑے بازار میں کھڑے ہو یہ کیا کر رہے ہو کہا اس کی رحمت تو پکار رہی ہے اپنے رب کی مقبرت کی طرف دھوڑ کے چلے آؤ اور یا اللہ جب آ جائیں گے تو کرے گا کیا فرماتا ہے کروں گا کیا میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے جب میرے پاس آئے نا تو گبرائے نہیں میں بہت کریم ہوں میں معاف فرمانے والا ہوں کریم ہوں معاف فرما دوں گا اس صوفی نے کہا وہ تو تیار ہے معاف کرنے کو وہ تو تیار ہے دوستی کرنے کو لیکن یہ بازار والے بڑے مصروف ہیں کسی نے دکان چلانی ہے تو کسی نے دکان میں جانا ہے کسی نے بازار چلانا ہے تو کسی نے بازار میں جانا ہے ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے اللہ صلح کرنے کو تیار ہے لیکن بندے بہت مصروف ہیں ان کے پاس صلح کا وقت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کچھ عرصے بعد انہی لوگوں نے اسی اللہ والے کو کبرستان میں کھڑا دیکھا اور کبرستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا آؤ میں اللہ سے صلح کرا دوں آؤ میں اللہ سے دوستی کرا دوں پوچھا بابا جی اس دن بازار میں تو سمجھ آتی تھی آج اس شہر خموشہ میں آج اس کبرستان میں کھڑے کس سے بات کر رہے ہو آج اس کبرستان میں کس سے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے صلح کرا دوں کہا انہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس دن بازار میں پھر رہے تھے لیکن اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے معاملہ برقس ہو چکا ہے کہا وہ کیسے کہا اس دل بازار میں جب یہ پھر رہے تھے تو وہ تو صلح کرنے کو تیار تھا لیکن یہ بڑے مصروف تھے آج یہ تو صلح کرنے کو تیار ہے لیکن وہ صلح فرما نہیں رہا آج وہ صلح نہیں فرما رہا ناظرین اکرام حضرت غوث عظم فرماتے ہیں کہ غنیمت جان جندگی کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ تجھ پہ بند کر دیا تھا آپ فرماتے ہیں ان قریب یہ دروازہ بند ہونے والا ہے غوث عظم فرماتے ہیں غنیمت جان نیکی کے دروازے کو اور جتنی جمع کر سکتا ہے کر لے ان قریب یہ دروازہ بھی بند ہونے والا ہے غوث عظم فرماتے ہیں غنیمت جان توبہ کے دروازے کو اور اس میں داقل ہو جا کیونکہ ان قریب یہ دروازہ بھی بند ہونے والا ہے ناظرین اکرام زندگی میں اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ تمہیں اور مجھے مخاطب کر کے فرما رہا ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دھوڑ کے چلے آؤ دھوڑ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلے آؤ ناظرین یقین سے آ جاؤ آج آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی تابہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں سچی تابہ کر لو اللہ ہمیں خود بلا رہا ہے اللہ برمارا اب دنیا کا یہ قائدہ ہے اگر کسی صاحب سروت کے پاس کسی کے پاس مال ہو مالدار آدمی ہو اس کے دروازے پہ اگر کوئی ویسے چلا جائے نا وہ اس کو خالی موڑ دے تو کوئی بات نہیں ہوتا ہے کسی کو انسان نوازتا ہے کسی کو نہیں نوازتا لیکن اگر کوئی صاحب سروت بندہ کو کوئی غریب ملے اور وہ کہے کہ بھائی میری مدد کر دو اور وہ صاحب سروت بندہ کہے کہ میرے گھر آنا یعنی وہ مالدار بندہ کہے کہ میرے گھر آنا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور پھر اس صاحب سروت اس امیر آدمی کے بلانے پہ غریب آدمی اس کے گھر جائے اور وہ امیر آدمی کہے نہیں نہیں جاؤ میں نہیں دیتا تو وہ غریب انسان کہے گا تم عجیب بے مربت آدمی ہو اگر دینا نہیں تھا تو بلایا کیوں ہم خود تو نہیں آئے ہمیں تم نے خود بلایا ہے تمہارے بلانے پہ آئے ہیں بلا کے نہیں دیتے اگر ایک عام امیر انسان کو اتنا احساس اور حیاء ہوگی کہ اگر کسی غریب کو خود اپنے گھر بلائے گا تو اس کو خالی نہیں چھوڑے گا تو تمہارا اس حیاء پر مانے والے رب کے بارے میں کیا خیال ہے رب پرما رہا ہے وَسَّارِ اَلَى مَقْبِرَةٍ مِّنَبِّكُمْ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود کسی کو اپنے دروازے پہ بلائے اور خالی بھیج دے آجاؤ اپنے رب کے دروازے پہ وہ کریم ہے تمہیں معاف بھی پرمائے گا اور تمہاری توبہ کو قبول بھی پرمائے گا تمہیں معاف بھی پرمائے گا اور تمہاری توبہ کو قبول بھی پرمائے گا اللہ کریم ارشاد برماتا ہے اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے آج اگر انسان کو آج اگر انسان کو دنیا میں کسی سے دوستی ہو وہ دوستی قراب ہو جائے تو انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ میرا یار مجھ سے روٹ کیا اللہ کی نرازگی کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی اللہ برماتا ہے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس دھوکے میں ڈالا ہے آج اگر تجھے مشکل آئے تو دنیا کو امید کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ برماتا ہے انسان تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس دھوکے میں ڈالا ہے اگر تیرا سیٹھ تجھ سے رس جائے تیرا باس تجھ سے نراز ہو جائے تو تیری راتوں کی نیندیں حرام کہ میرا سیٹھ نراز ہو گیا اللہ برماتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش جو نہیں کرتا اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے ناظرین اکرام آ جاؤ اپنے کریم رب سے رشتہ جوڑ لو وہ بڑا کریم ہے ماں فرما دے گا وہ بہت کریم ہے وہ ماں فرما دے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام باز فرما رہے ہیں ایک عرابی حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہائے میرے گناہ میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے میرے گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے یا رسول اللہ میرے گناہوں نے مجھے غرق کر دیا ہے حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ بارش کے قتلوں سے زیادہ ہے کہا ہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے کہا ہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہے کہا ہاں یا رسول اللہ حضور نے برمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے وہ چپ کر گیا حضور نے برمایا جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو تو جب اللہ کی بارگاہ میں جولی پہلائے گا وہ کریم ہے وہ ماں فرما دے گا حضور نے برمایا ہاتھ اٹھا اور ان انتصالات میں علش کر ناظرین پوری دنیا میں سننے والے اے آر وائے پہ اور حاضرین میں کہتا ہوں آپ بھی ہاتھ اٹھا لیجئے اور حضور نے برمایا اس انداز سے کہو کہ یا اللہ تو قریب ہے میں بہت گناہگار ہوں پر میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے یا اللہ ہم تیرے حبیب علیت صلاب کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں فقیر بھل کے آئے ہیں یا اللہ تیرے منگتے بھل کے حاضر ہوئے ہیں یا اللہ اس وقت پوری دنیا میں تیرے بلدوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہم سب تیرے فقیر اور منگتے بھل کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم آزمائشوں کے کافل نہیں ہے یا اللہ ہم ابتحال کے لائک نہیں ہے تیرے فکیر بل کے پریاد کرتے ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ناظرین آج اس مجلس کا مقصد یہی ہے ہم اللہ کا فکیر بن کے اللہ کے فکیر بن کے اللہ کو پکارے اللہ کی رحمت کو صدائے دے کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین پہ اللہ ان پریشتوں کی کچھ ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو مجالے سے ذکر کو ڈھونڈتے ہیں اگر کسی کو مل جائے مجلس ذکر جس طرح اس وقت ہم اس مسجد میں اور آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹی وی پہ اس مجلس ذکر میں شریک ہو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پریشتے کو کسی کو مل جائے اللہ کا ذکر کرنے والی مجلس وہ دوسرے پریشتوں کو آواز لگاتا ہے آدھا جو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود ہیں جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں جمع ہے حضور فرماتے ہیں وہاں پریشتے جمع ہو جاتے ہیں وہ اس میفل کی رپورٹ کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ حدیث سے بخاری ہے اللہ قریب سے ارز کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہا یا اللہ دیکھا نہیں ہے تیرے حبیب کے بتانے پہ گویا کہ بن دیکھے تجھ سے بیار کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں وہ ارز کریں گا یا اللہ وہ تیری جھنت کی خواہش کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے کہ جھنت کو دیکھا ہے ارز کریں گے نہیں اللہ دیکھا نہیں ہے اللہ فرمائے گا گواہ ہو جاؤ انہیں جھنت عطا کی جائے گی جو وہ مانگ رہے تھے ان کو عطا کیا جائے گا یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ برمائے گا جہنم دیکھی ہے نہیں یا اللہ بن دیکھے یقین کر کے پناہ مانگ رہے تھے اللہ برمائے گا گواہ ہو جا انہیں پناہ دی جائے گی آخری بات پھر ہم نے ختم خواجگاہ پہ آنا ہے حضور علیہ السلام برماتے ہیں وہ پرشتے عرض کریں گے میری طرف ناظرین آپ کی بھرپور توجہ درکار ہیں اللہ قریم برمائے گا کہ اللہ قریم سے پرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ تو مجلس میں ذکر کر رہے تھے ان کو تو تنہیں بخش دیا لیکن ایک بندہ تھا وہ گزر رہا تھا وہ صرف تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یا ویسے ہی کسی کام تھا مجلس میں گویا کہ کسی بندے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ آئے تو اس سے بات کرے وہ ذکر کے لیے نہیں آئے تھے وہ ویسے ہی مجلس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے دیکھنے کیا ہو رہا ہے اللہ برمائے گا گواہ ہو جاؤ وہ بھی بکشا گیا اور اس پہ بھی رحمت کا نزول ہوگا اس کے بھی بکشش ہو جائے گی اللہ اکبر کسی نے خوب کہا ہے اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا مت کوئی بکشا مل جاوے تو بھی بکشا جا جو ان کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی بکشا جاتا ہے اللہ کے ولی تشریف فرما ہے اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں ایک شخص اٹھا اور کہا حضور یہ کیسے بات کر دی آپ نے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو ذکر کر رہا ہے اس کے بکشش تو بنتی ہے جو قالی دیکھ رہا ہے اس کے بکشش کیسے ہو جائے گی دوائی کھانے کا بائدہ ہے دوائی دیکھنے کا بائدہ تو نہیں جو ذکر کر رہا ہے اس کے بکشش تو سمجھ میں آتی ہے جو ذکر کر ہی نہیں رہا اس کے بکشش کیسے ہوگی آپ نے اپنے مرید کو حکم دیا مجھے پنکھا جھولو مرید پنکھا جھولنا شروع ہو گیا آپ نے فرمایا تجھے ہوا آ رہی ہے کہا ہاں آ رہی ہے آپ نے فرمایا یہ مرید میرا ہے پنکھا مجھے جھول رہا ہے تجھے ہوا کیوں آ رہی ہے کہا حضور آپ کے پاس جو بیٹا ہوں آپ نے فرمایا خود سوچ جب پنکھا اتنا پیاز ہے ساتھ والے کو خالی نہیں چھوڑتا تو تُو نے اللہ کو کیا سمجھ رہا ہے اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جب کوئی اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھ جائے نا تو جو رحمت اللہ کے بندے پر پرس رہی ہوتی ہے وہی رحمت ساتھ بیٹھنے والے پر پرس رہی ہوتی ہے ناظرین آ جائیے اللہ کے فقیر بن کے میرے ساتھ شریک ہو جائیے اللہ کے فقیر بن کے میرے ساتھ جمع ہو جاؤ یقین سے اللہ کو پکارو جیسا میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو نا تو یہ نہ کہو یا اللہ اگر ہو تو دے دے اگر ہو سکے تو دے دے اگر ممکن ہو تو دے دے حضور فرماتے ہیں اس کی بارگاہ میں اگر اور مگر کیا ہے اس سے یقین سے مانگو یا اللہ یہ چاہیے یہ عطا فرما وہ قریب ہے وہ عطا فرمالہ جانتا ہے وہ عطا فرمالہ جانتا ہے حضور علیہ السلام مسجد نبی میں ہیں ایک عربی رو رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ تُو میرا رب ہے ایک بار سب کہہ دو یا اللہ تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ تُو ہمارا رب ہے یا اللہ تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ تُو سے محبت کرتے ہیں حضورﷺ نے صحابی سے بروایا ہے جاؤ جاؤ اس عرابی کو بتا دو وہ جتنے پیار سے اللہ کو بکار رہا ہے جو مانگے گا اللہ عطا برواے گا ناظرین اکرام دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں ایک مرتبہ پھر دنیا اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے یاد رکھنا ہر مشکل اور بیماری سے بچانے والا اللہ ہے ہر طاقت اللہ کے پاس ہے ہر اختیار اللہ کے پاس ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے پاس ہے آؤ ذرا اللہ کے فکیر بن کے اللہ کو بکارتے ہیں جو ناظرین ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ذرا اپنے ٹی وی کے قریب ہو کے بیٹھ جائیے جتنے گھر والے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیجئے تاکہ ہم مل کے اللہ کو پکاریں مل کے اللہ کو اس انداز سے پکاریں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا انداز ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا انداز ہے میں ایک مرتبہ پڑھوں گا جو آیات ہیں ان کو آپ نے تین مرتبہ پوری دنیا میں سننے والے ناظرین نے تین مرتبہ میرے ساتھ دھرانا ہے اور جو اسماں ہیں جو ورد کرنا ہے اسماں کا اس کے سباتی ناموں کا اس کو سات مرتبہ پانچ مرتبہ پانچ پانچ مرتبہ آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے جو اس کی تعداد ہوتی ہے یقیناً کیونکہ پوری دنیا میں اعوائے کے ذریعے بھی سنا جا رہا ہے تو یقیناً وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی اور مجھے یقین ہے جب کروڑوں بند ہیں مل کے اللہ کو صدا لگائیں گے اگر کسی ایک کی بھی بات قبول ہو گئی کسی ایک کی بھی زبان سے نکلا ہوا جملہ قبول ہو گیا تو جو کروڑوں شریک ہے سب کی بگڑی بن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغدوب عليهم ولا الضوالین آمین صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وآسحابہ اجمعین صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وآسحابہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وآسحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك وودعنا أنك بذرك الذي ينقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرقت فانسك وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك وودعنا أنك بذرك الذي ينقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا فإنما الأسر يسرا فإذا فرقت فانسك وإلى ربك فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك وودعنا أنك بذرك الذي ينقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له قفواً أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد اللہ السمد لم يلد ولم يقل له قفواً أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له قفواً أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یالد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد امین اللہ 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 تیرے سبا کوئی عبادت کے لائک نہیں تو ہی سبحان ہے عزتوں والا ہے اور میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالمین صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وصحبہ صل اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ آلہ وآلہ آلہ وآلہ آلہ صل اللہ علیہ وآلہ آلہ آلہ وآلہ آلہ آلہ صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وآصہبہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز و ناظرین اب ان صفاتی ناموں کو حقیقتاً اس طرح مہب ہو کے آنکھوں کو بند کر کے مسجد میں ہیں یا اپنے گھروں میں سن رہے ہیں بلند آواز کے ساتھ اس طرح مہب ہو کے پڑھنا ہے جیسا حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو تو ایسے مہب ہو کے لوگ کہیں گے یہ پاغل ہیں یا اللہ زبردست قوات والے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اے محبت کرنے والے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو اے کرم فرمانے والے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم فرمانے والے یا وحاب اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے یا حیو یا قیون ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے بہترین کفیل بہترین حامی اور بہترین مدد فرمانے والا ہے حسب اللہ و نعم الوقیل نعم المولا و نعم النصیب حسب اللہ و نعم الوقیل نعم المولا و نعم النصیب حسب اللہ و نعم الوقیل اے حاجات کا پورا کرنے والے یا قادی الحاجات اے بلاؤں کو دپا کرنے والے یا دافع البلیات یا دافع البلیات مشکلات کو حل فرمانے والے یا حل المشکلات اے ہر ازمائش میں کفالت فرمانے والے یا کافی المحمد 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 اے بیماریوں سے شفا دینے والے یا کافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض اے برکات کو نازل فرمانے والے اے بہترین اسباب پیدا فرمانے والے اے دراجات کو بلند فرمانے والے اے دعاوں کو قبول فرمانے والے یا مجیبت دعوات اے کم زہروں کو امان دے لے والے اے بہترین مدد فرمانے والے یا خیرن ناصرین یا خیرن ناصرین اے اجزار کم زہر لگو کسارے یا دلیل المتحجرین یا دلیل المتحجرین اے مدد فرمانے والے بس تو ہی ہماری مدد فرمانے والے یا غیاصل مستغیسین آغزن اے غمزدہ لگوں کے لئے آسانیہ دے لے والے یا مفرح المخزونین اے میرے رب میں بے بس چکا ہوں باستو ہی میری مدد فرما ربی انی مغلوب الفنتسر 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم کیا ارحب الرحبیم یا اللہ یا رحبان یا رحیب یا ارحب الرحبیم یا اللہ یا رحبان یا رحیب یا ارحب الرحبیم صل الله علی حبیبی سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعیم صل الله علی حبیبی سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعیم صل الله علی حبیبی سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعیم صل الله علی حبیبی سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعیم صل الله علی حبیبی سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعیم صل الله علی حبیبی سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعیم حبیبی سیدنا محمد سیدنا محمد واسحابه اجمعیم